آئی سیلف نتین سنگھ پرام چنکیا کالی جاف ایڈوکیشن بیتیا آج میں ڈیلیٹ سیکنڈ ایر کے ایر سیبن سبجکٹ کوٹ کی انترگت یونیٹ فرسٹ میں دین کریں گے یونیٹ فرسٹ میں دوراؤ کر کے سکھانا دوراؤ کیا ہے اس سے ہم دوراؤ کی پرکریا کر کے بچے کو کیسے سکھائیں گے اس بات کا چرچہ کریں گے پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے کھیل کھیل میں سکھانا کی بات پر چرچہ کیے تھے دیکھئے تھے کہ بین بین ٹاپک کے لیے بین بین کھیلر نائز کر کے ہم اس کو سکھانے کی بات کر رہے تھے اسی کڑی میں آج ہم دوراؤ کر کے سکھنے کی بات کرتے ہیں تو جب بات دوراؤ کی آتی ہے یا دوراؤ کر کے سکھنا اس کے کیا کیا ونو ہیں کیا کیا جروری ہے اس بات کو دیکھتے ہیں دوراؤ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کی گئی بات کو دوبارہ پھر کہنا یہ جروری نہیں ہے کہ دوراؤ کیا ہو اوباؤں ہوں دوراؤں اوباؤں نہیں ہونا چاہیے روشک پونڈ ہونا چاہیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بہت چھوٹی عمر میں ہی بچے کئی باتوں کو دھوراتے ہیں چھوٹے عمر کے جو بچے ہوتے ہیں کسی بھی بات کو دھوراتے ہیں لیکن اس سے اس سے سیکھتے ہیں دورانے سے وہ کیا کرتے ہیں دورانے سے سیکھتے بھی ہیں جیسے جیسے چھوٹے بچے بات کو دوراتے ہیں دورانے سے وہ سیکھتے بھی ہیں جیسے چیزیں گرانا یا اٹھانا ڈیبے اوٹین کھولنا یا بند کرنا کچھ سبتوں کو بار بار دھورانا تاک جھاک کا کھیل بار بار کھیلنا بڑوں سے بار بار کہانی دھورانے کو کھنا کیا ان سب میں کسی بھی کام کو رٹ کر سیکھنا کہیں گے یعنی دھوراؤ کا مطلب رٹنا نہیں دھوراؤ کا مطلب رٹنا نہیں ہے اب ہم سمجھتے ہیں دھوراؤ کے بارے میں آپ دیکھے ہوں گے کہ بچن جب دھوراتے ہیں باتوں کو اس میں کچھ سیکھتے کیسے ہیں جیسے وستوں کو گرانا یا اٹھانا کوئی بھی وست اس کو بار بار گرائیں گے اٹھائیں گے گرائیں گے یا ٹین کا کوئی ڈبہ ہے اس کو بار بار کھولیں گے بند کریں گے بڑوں کی کچھ سبت ہوتے ہیں اس کو بار بار بچے ریپیٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے کچھ بولا بچوں اسی بات کو ریپیٹ کریں گے کہتے رہیں گے یا کوئی تاک جھاک کا کھیل ہو بچے کھیلتے رہیں گے اور بچوں کا ایک بار کھیل جو لکا چھپی والا ہے کھیل لیں گے تو بار بار کھیلنے کے لئے کہیں نہیں وہی کھیل وہی کھیل یا بڑے لوگ کوئی کہانی کر رہے ہیں بچے اس کو دھورانے لگتے ہیں کہانی کو دھورانا ادھے ایٹی سی اور بھی ہیں ادھے 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 کیا آپ نے یہ دیکھا کہ جو بچہ دھورانا کر رہا ہے بھن بھن نوستوں کو گرانے اٹھانے کے پردین کا ڈبہ کھول رہا ہے بند کر رہا ہے کچھ سبت آپ کے دھورانا رہا ہے آپ کو کھیل کھیل میں بار بار تاک جھاک والا کھیل بار بار کھیلنے کے لئے کر رہا ہے کہانیوں کے مادھیم سے آپ کی بات کو دھورانا رہا ہے ان سب کاموں میں سیکھنا کیا بچہ رٹ رہا ہے رٹنا کو سیکھنا کہیں گے نہیں اس کا مطلب ہوا دھورانا کا مطلب رٹنا نہیں جب دھورانا کی بات آئے گی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم رٹنے کی بات نہیں کہیں گے اب دھورانا کے بات دیکھتے ہیں دھورانا کے لئے ایک سچھا کے لئے کیا کرنا جروری ہے دھورانا کے شمع ایسے کئی نئے طریقے کھوجے جا سکتے ہیں جس میں سے ایک مجدار بنایا جا سکے ایسے طریقے کھوجا جائے گا دھورانا کو اور انٹریسٹڈ بنایا جا سکے انٹریسٹڈ تب بنے گا جب اس میں بچے گدویدھی کریں گے مجدار گدویدھی کریں گے جس سے بچے مجدار گدویدھیوں کے مادھیم سے کر سکتے ہیں کوئی چیزیں جو بچوں کو اچھی لگیں گی تو وہی چیزیں بچے بار بار کریں گے جن میں سے کچھ کی شروعات آپ خود کر سکتے ہیں ان دھوراؤں کے دوران بھاگ لینے والے بچوں ہر بار کچھ نیا وہ فرق دیکھتے ہیں وہ انبھو کرتے ہیں دھوراؤں کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دم ایک ہی چیزیں دھوراؤں کا مطلب آپ خود اس کو کچھ نئے طریقے سے مجدار دھنگ سے پرستود کریے اس کو نئے طریقے سے سکتے ہیں مجدار مطلب روشک منائیے گدویدھی ایسی ہو بچے کوئی انٹریسٹ لگے جب یہ چیزیں آپ کے دھوراؤں کے پرکریاں میں رہے گی نئے طریقے سے مجدار بنایا جائے گدویدھی کی شروعات آپ خود کر سکتے ہیں تو کچھ دوران جتنے بچے دھوراؤں میں بھاگ لیں گے وہ اس سے اوبیں گے نہیں وہ نیا انوبھو پرامت کریں گے اس انوبھو سے کچھ نیا سیکھیں گے اس لئے دھوراؤں کیا ہو جائے گا روشک ہو جائے گا بچوں کے لئے اچھا ہوگا دوسری طرف دوسری طرف رٹ کر سیکھ میں یہ اس طرح کی بھنتہ نہیں ہوتی جس میں پرکریاں کا دھوراؤں نہیں ہوتا بلکہ جانکاریاں ہی مسینی طریقے سے دھورائے جاتی ہیں دہن کے لئے پہاڑے مسینی طریقے رٹ کر یاد کرنا اچھا ایک تو دھوراؤں کا یہ مطلب جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ دھوراؤں کو نئے طریقے سے کرنا چاہیے اسے مجھے دار بنانا چاہیے مجھے دار کیش بنے گا اس کو گتی بیدی آدھاریت کرنا چاہیے گتی بیدی آدھاریت مطلب بچوں کے دوارہ کرنا چاہیے اسے بچے کو نیا لگے کچھ اچھا لگے اس دوارہ کے اپرے بچہ کو کچھ نیا فرق محسوس کرے گا تو دوارہ اس کے لئے روش ہوگا بڑی من سے دوارہ کا کام کرے گا لیکن اس کے بپرید ید سیکھنے کی پرکریا میں بھینطہ نہ دکھائی دے اس پرکریا میں دوارہ نہیں ہوتا ہو بلکی مسینی طرح مسینی کرن کی روپ میں دوارہ ہوتا ہو جیسے پہاڑا مسینی طرح سے رٹ کر یاد کر نا جیسے بچوں کو پہاڑا رٹ آجاتا ہے پہاڑا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ٹو کا ٹیبل سٹارٹ کیجئے ٹین ٹین تک ہنڈر تک سستر کے بچے ہیں ٹونٹی تک آپ رٹھا دیتے مسینی ٹی ٹی جی ٹرہ ٹو ٹھرہ 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 اس پرکار سے ہم بچے کو ریویجن کرائیں گے رٹھائیں گے تو یہ نیرس ہو جائے گا پر ہم پراکت بھی ہو جائے گی اس پرکار سے رٹنے کی پرکریہ کو ہم کو نہیں کرنا ہے یہ غلط ہے بچے سے نہیں سیکھیں گے آگے اس دوہراؤں میں اگر آپ آس پاس دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کسی بھی بچے کے ماحول میں دوہراؤ شعبھاوک طور پر الگ الگ روپوں میں ہوتا ہے لیکن سیکھنے کے عبشار ماحول میں بچوں کی روچ بنائے رکھنے کے لیے دوہراؤ کافی بیویدھتا کے ساتھ جان بوس کر لانا پڑتا ہے یہ لائن بڑ امپورٹنس ہے اس لائن کو آپ پھر دھیان دیں گے کہ سیکھنے کی عبشار ماحول میں بچوں کی روچ بنائے رکھنے کے لیے دوہراؤ کو کافی بیویدھتا کے ساتھ جان بوس کر لانا پڑتا ہے اس سے چنوتیوں کو کیسے پورا کریں گے اس کے لیے بچے کو من میں خود بشار کرنا پڑے گا اس کا مطلب کہ سیکھنے کی پرکریہ کو عبشار ماحول میں روچ بنائے رکھنے کے لیے دوہراؤ میں کیا کریں گے بیویدھتا لائے دیں گے ہمارا دوہراؤ ایک بچے نیو کا بیویدھ پونڑ ہو جائے گا اس کے لیے بیویدھ کریں گے دوہراؤ کی روچ بنی رہے بچے اس میں بچوں کے لیے نیا ان بھو فرق محسوس ہو اس لیے دوہراؤ کی اس بیویدھ کو اپنائیں گے اور پرمپرہ گدی پیدھی کو چھوڑنے کا پریاش کریں گے آم طور پر آپ جانتے ہوں گے کی بچے آم طور پر پہاڑا کو بہت پرسان ہوتے ہیں عام دو بر بچوں پہاڑا سے بہت پرسان ٹیبلز ہوتے ہیں اس سے بچے بڑے پرسان ہوتے ہیں کیا یہ سچ مجھ ضروری ہے کہ انہیں مسینی طریقوں سے بار بار دورایا جائے نہیں ایسا نہیں کیا جانا چاہیے کیا رٹ کر یاد کرانے سے بچوں کو پہاڑے کی سمجھ میں مدد ملتی ہے نہیں ایسا بھی ہم کو نہیں کرنا ہے کیا سچ میں نہیں تو بچے ایک دیئے گئے کرم میں پہاڑوں کو استعمال کر پاتے ہیں یہ بات اس سمجھ ساپ نظر آتی ہے جب آپ کسی کرم میں انسے گونج پوچھیں اب دیکھئے پہاڑے کو جسے جو ٹیبل ہے بچہ جو لن کیا ہوا جو سیکھ رہا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اس کو رٹنے کی لئے نہیں کریں گے ہم اس کو پہاڑا کیسے رٹائیں گے یہ لائن آپ سمجھ بچے کو دیئے گئے کرم میں پہاڑوں کا استعمال کر پاتے ہیں اس کے لئے اس بات پر نظر رکھ چاہیے کی آپ کسی بھی کرم میں اس سے گناچ پوچھیں کسی بھی کرم میں گناچ پوچھیں مطلب جیسے ہم مال لیتے چھوٹا بچہ ہے دو کا بچہ ہے اس کو تین کا ٹیبل سنانا ہے ہم اس کو تین کار ٹیبل ایسا پرم پراغت بھی سے نہیں سکھائیں گے 3 1 3 2 6 3 3 4 12 3 5 15 3 6 18 ایسا نہیں ایسا نہیں سکھائیں گے ہم اس سے کیا کہیں گے بیٹا آپ تین کا گوڑج لکھو کیا لکھو تین کا گوڑج اب بچہ تین کا گوڑج 3 3 3 3 9 3 4 12 اس پرکار سے ہم جس سنکھیا کا ٹیبل اس کو لن کرانا ہے اس کو گوڑج کے روپ میں لکھنے کے لئے ہم پریاریت کریں گے آپ اس ٹیبل کا اس انگ کا گوڑج لکھئے یا اس سے گوڑج کو پوچھنے کا پریاز کریں یہ لائن آپ کے لئے امپولٹنٹ ہے اس سے کیا ہوگا اس بات سے صرف رٹنے کی بجائے بچہ اس میں سامل پیٹرن پہچاننے میں مدد مل جائے گی بچہ ایک پیٹرن جان جائے گا کہ ہر تین ڈیجیٹ پار تیسرا آنکار آیا جیسے 3 کے بعد 6 آیا 9 9 کے 12 پیٹرن بن گیا پیٹرن کیا بنا کہ ہمیں جو بھی ڈیجیٹ ملا ہے ایک نیشت پیٹرن پہ ملا ہے جب اس کے اندر پیٹرن کی بھاؤنا بکشیت ہو جائے گی اس کا مطلب اس میں گوڑج کی بھاؤنا بکشیت ہو گئی وہ ہی ٹیبل گوڑج کے مادھیم سے پیٹرن کی روپ میں اس کا گیا نست ہو جائے گا اور سہج بھاؤں میں اس دھوہراؤ کی پرکریہ کو پھون کر دے گا ٹھیک آگے بچوں میں بچوں میں بچوں کے دماغ میں گوڑج کو سمجھ بیٹھانے کے لیے پہاڑوں کے شامل پیٹرن کو پہچاننے کی چھمتہ بکشت کرنے کے لیے آپ گد ویدھی سوچ کر سکتے ہیں گد ویدھی سوچ کر سکتے ہیں اس کا مطلب بچوں سے کیا کرا سکتے ہیں کوئی گد ویدھی کرا دیں گے جس میں ان کی سوچ بکشت ہو سوچ نے کی چھمتہ بکشت ہو اس کے لیے یہ لائن آپ دیکھئے بچوں کو دماغ میں گرج کی سمجھ بیٹھانے کے لیے پہاڑوں میں شامل پیٹرن کو پہچاننے کی چھمتہ بکشت کرنے کے لیے آپ انہیں گد ویدھی سوچ کر سکتے ہیں یا سمجھ نے کے لیے گد ویدھی سوچ کا مطلب جیسے کوئی بچہ ہے دو چار چھ پانچ سیبوں کے سمجھ کو پہچاننے کی لیے کہا جا سکتا ہے یا ان سے چار چار سیبوں کے کتنے شمو ہیں اس کے کہ سکتے ہیں یا کتنے سیب ہیں اس پرکار سے سوال پوچھ جا سکتے ہیں اس پرکار سے گد ویدھی کرائیں گے تو بچہ سہج باؤں میں سیکھ گا اور بڑی آسانی سے آپ کے پرشن کا جواب دے گا دو رو 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 و الگ الگ طریقوں سے ہونا چاہیے تا کی بچوں کو سیکھنے میں رو بنی رہے اس بات کو بیشی دھیان دیں گے دو رو ایسا ہو رو رو کر ہو و الگ طریقوں سے ہونا چاہیے تا کی بچوں میں سیکھنے کی رو چی ہے وہ کیا ہو انٹریسٹ بنی رہے کیونکہ بچہ جب سیکھنے کیلئے تطپر ہو جائے گا کسی بھی کٹھن سے کٹھن پرتے کو بڑے سہج ڈھوم جرن کر لے گا اس لئے اس کی سیکھنے کی جو کتھویدھیوں کے مادھیم سے الگ الگ کلی اکلاپوں کے مادھیم سے کرنے کا پریاش کریں جس اس تر کی کچھا کے بچے رہیں گے اس کی انروپ آپ اپنی پکریہ کو اپنائیں گے اس کی انروپ چلیں گے ٹھیک تھوڑا ایک پڑھتے ہیں پیٹن کھوزنے کی بات ٹیبل دیکھتے اس لائن کو جب جب اس طرح کی گدویدھی سے کافی اب ہو جائیں گے جا کر گنتی بھانس میں لکھنے میں مدد ملے گی جیسے دو سی والے چار سمو کو چار گوڑے دو آٹ لکھ دیں گے چتروں کو دیکھ دکھا بھی سکتے ہیں بچے پہاڑوں کو مجھے سے پیٹن ڈھوڑ پانے کی ستھی میں ہوں گے پہاڑوں کے پیٹن کو بھی مہیچن کا لمبے ملا بھی سکتے ہیں دس گوڑے دس گریٹ کو پورا بھی کر سکتے ہیں ہر کھانے میں بچے کو کھانے کی لائن کی سنکھیا آستامبوں کی سنکھیا کا گڑن بچوں کو یا تو اتنا سمی دیا جائے جتنا کہ ان کو چاہیے یا جتنے شمی تک ان کی روچی گد بدھیوں میں بنی رہے اتنی سمی تک ان کو گد بدھی کرائی جائے ان سے آپس میں بات کرنے دیں جب بچہ آپس میں خود بات کرے گا ان سب نمبروں کا جو پی ٹرن ہے ایک کے بعد دوسرا نمبر کتنے سمی ان تال کے بعد آتا ہے کس نمبر کے بعد آتا ہے یہ بچے خود سمجھ جائیں گے بچوں میں خود ان رشن نہیں ہو جائے جب وہ خود قید پیدھی آدھاری پرشن کریں گے جب وہ سمجھیں گے ٹک اس بات کو سمجھ نکل لیجی آ آ اوکی یہ تھوڑا شاڑ دیا گیا ہے اس پرکار سے آپ 10 تک table بچوں کو بتانا ہے تو 10 کا یہ 400 columns بنے ہوئے ہیں اس پرکار سے column میں ہم بچے کو کرا سکتے ہیں table کو بھی لن کرا شکتے ہیں 2 2 4 number counting کے روپ میں اس سے بچوں میں table کی سمجھ ہی لکھ ست ہوگی اور اس پرکار سے table لکھنے میں بچوں کے سنخیہ numbers کا بھی ریویجن ہوگا ٹک column میں سنخیہ لکھا گیا اس پرکار سے جتنا اس کمال جیسے یہاں پر 2 2 4 2 1 1 1 1 2 2 2 سٹینڈنگ بچہ 10 کا table 10 column 100 سے اس دھانڈا سے table کے concept کو بچہ بڑے سہج بھاؤں میں سیکھ جائے آج کے لیے بچ اتنا ہی thank you ٹھیک آج آپ کو شوش نہ ہے آپ کالیج کے آف یسیلی چینل چنکیا کالیج آپ ایجوکیشن چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اس سے آپ کو ملتا رہے گا جس کے مادہم سے آپ سبجکٹ کے لیچ کرتے رہیں گے اور سی ار بھی کریں گے تاکہ آپ کوئی بھی شاہ پارٹی جو بنچی تو جس کو نہیں پتا ہے اس چینل تک پہنچ سکے اس سی چھنکار کو کر سکے پورا کر سکے پیٹ کر سکے کل اس ہی کڑی میں ہم آپ کو بچے ایک دوسرے سے سکھتے ہیں بچے بچے ایک دوسرے سے سکھتے ہیں اس بات کو دیکھیں گے بچے ایک دوسرے سے سکھتے ہیں اس ٹاپک کو ہم دیکھ نے کا پریاس کریں گے اس میں کیا 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 کہت نے آئی ہے کیا کیا ایسو ہے اس بات کو ہم کل دیکھ ویڈیو میں چرچہ کرنے کی بات کریں گے تھینگ کی پلاش